بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی لاہور کے ریس کورس پارک میں سالانہ ایک شو منقط کیا جاتا ہے جس میں خوبصورت کتے لے کے آتے ہیں لوگ اور ان کا پھر وہاں پر جناب مقابلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا کتہ خوبصورت ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے تو ایک رئیس زیادہ ہے نواب زیادہ ہے لاہور کا ہی بگڑا ہوا اس کے کتہ جو ہے وہ ہار گیا اور اس سے وہ ہار برداشت نہیں ہوئی یعنی اس کے کتے کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی یعنی اس نواب زیادہ کے نواب کتے سے کوئی پیارا کتہ وہاں پر نکل آیا اور اس طرح سے وہ مقابلہ ہار گیا اس سے برداشت نہیں ہوا اس نواب زیادہ نے فوراں اپنے گارڈز کو کہا کہ فائر کر دو اور اس نے ہوائی فائرنگ وہاں پر کر دی پھر وہاں پر پولیس بھی آئی اور ہتا پائی بھی ہوتی ہے وہاں پر ایک دوسرے کو مارا پیٹا جاتا ہے پولیس آتی ہے پولیس لے کے جاتی ہے پولیس ٹیشن اور وہاں پر معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جاتا ہے کسی قسم کی کوئی فائر درج نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے تو سامنے نہیں آتی اب اس نواب زیادے کا نام اس کا خاندان اس کا بیگراؤنڈ لکانلا تو میڈیا کا کام ہے کیونکہ میڈیا جناب ہمارے اینکر جو ہے وہ تو چھوٹا بندہ ہو معمولی انسان ہو پھر تو اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں ایماندار ہے نا بہت زیادہ تو نکالتے ہیں کہ جناب اس کا شجرہ نسب کیا ہے یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے اس کے بیگراؤنڈ میں کیا کیا کرتوط ہے اس کے لیکن اس شخص کی خبر میڈیا پر ضرور چلی تھوڑی سی چلی بتایا گیا کہ دو گروپوں میں تصادم ہوا ڈاگ شو میں اور اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں چلتی آج پتا چلا سوشل میڈیا پر کہ یہ واقعہ جو ہے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے بھانجے تھے اور ملک ریاض صاحب کے بھانجے کے کتے کی شان میں کسی نے وہاں پر گستاخی کر دی اور جناب کو گستا آ گیا اور اس کے بعد وہاں پر لڑائی جگڑا ہوتا ہے فائرنگ ہوتی ہے پولیس آتی ہے اور معاملہ پھر رفع دفع ہو جاتا ہے ملک ریاض صاحب کا اس طرح کا ہی بہا واقعہ ہوا تھا ایک جس میں عزمہ خان اور سنہ خان جو دو بہنیں تھی اور ان کے ساتھ ایک بندے کا چکر تھا پھر وہ پکڑا گیا اس کی بیوی آتی ہے اور اس کی بیوی کا تعلق ملک ریاض صاحب کے خاندان سے ہوتا ہے اور پھر وہ وہاں پر ان کو مارتی ہے پیٹتی ہے گھر میں گستی ہے گاڑ سمیت اسلحے سمیت اور ایک بہت ہائی پروفائل کیس بن جاتا ہے پاکستان کا سارا میڈیا اس کیس کو کور کر رہا ہوتا ہے وہ جو دو بہنیں ہوتی ہے ایکٹریسز ہے جو وہ پھر کہتی ہے جناب ہم ان سے انصاف لے کر ہی رہیں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور ایک پریس کامفرنس کے بعد جناب پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہے اور ان کے خلاف کیس واپس لے لیا جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے آپ کے لئے طاقتور ہونا ضروری ہے سیاسی اثر و رسوخ آپ کے پاس ہونا چاہیے یوں کہ ماما شامہ آپ کا ایم پی اے ایم اے ہو تو یہ فائرنگ شائرنگ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے آپ اور تو بدیں مار دیے جاتے ہیں کل ہی ایک سیاسی جماعت جنہوں نے مارڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو قتل کیا یا آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈسکا کا الیکشن تین لوگوں کا وہاں پہ قتل کیا گیا دو سکے بھائی تھے غالباً ان کو بھی مار دیا گیا پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے سیاست ہے نا سیاست میں قتل ہے پھر پیسہ ہو تو پھر بھی قتل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا میں اس پر بالکل بھی اعتراض نہیں کر رہا وہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے بھانجے ہے یا نہیں ہے اٹسوکے لیکن ایک رئیس زیادہ تھا اور اس نے یہ حرکت کی مسئلہ یہاں پر ہمارے منافق ترین میڈیا گئے اس میڈیا نے کیا کیا اس خبر کو نہیں چلایا تھوڑا سا دکھایا اس کے بعد غائب ہوگی اگر یہاں پر کوئی عام بندہ ہوتا ان لوگوں نے اس شخص کے گھر میں گھس کر مائیک اور کیمرے سمیت گھس جانا تھا بالخصوص ہمارے اقرار الحسن صاحب جو ہیرو ہے بہت بڑے لیکن ان کو پتہ ہے یہاں پہ بندہ طاقتور ہے ادھر میں نے خموش رہنا ہے وجہ کیا ہے کہ ملک ریاض کا پریشر ہے نہیں ملک ریاض کے پیسو کا پریشر چلتا ہے اس میڈیا پر اس میں ملک ریاض کے جتنے بھی کرتوت ہے کالے وہ قبضے کے حوالے سے ہو وہ دوسرے جتنے بھی معاملات ہے اس پر کوئی نہیں بولتا اور جو بولتا ہے اس کو پیسے دے کر چھپ کرا دیا جاتا ہے پھر یہی میڈیا یہی اینکرز اٹھ کر پھر آپ لوگوں کو بحشن دیتے ہیں رات ساتھ بجے سے رات بارہ بجے تک اور آپ کان کھول کے سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات کرنے والا ہے جو کہ کالے کو سفید کر رہے ہوتے جو کہ رات کو دن اور دن کو رات بنا رہے ہوتے جو زرداری کو کہتے کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت پسند سب سے بڑا اماندار انسان ہے جو کہتے ہیں نواز شریف نے کرپشن کی ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں تو آپ ان لوگوں کو اتنی غور اور تسلی سے پھر سن رہے ہوتے پھر یہ کہتے ہیں آپ سمجھتے کہ آپ یہ آپ کی آواز بنیں گے یہ والے میڈیا والے یہ اینکر جو ہے یہ بڑے بڑے جو نام ہیں یہ آپ کی آواز بنیں گے کوئی آپ کی آواز نہیں بنے گا سب پیسوں کی آواز بنتے ہیں اور سب کو پیسہ دو یہ کچھ بھی کر دے خدا کی قسم ان کو پیسہ ڈال دو ان کے مالکان کو اور اس کے بعد کہو کہ بھئی آپ نے یہ بولنا ہے اس اینکر کی جررت ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور بول کر دکھا دے اس ویڈیو میں بس یہی بتانا تھا کہ ایک تو جو نواب زادے ہیں جو رئیس زادے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے اس ملک میں کیونکہ نظام ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے ہر جگہ پیسہ یوز ہو جاتا ہے اور قانونی طریقے سے یوز ہوتا ہے اللیگری کچھ نہیں ہو رہا ہوتا قانونی طور سے قانونی طور پر جو ہے دیت دی جاتی ہے بدلے میں کچھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے پیچھے بچتا ہے میڈیا جس کو آپ کہتے کہ یہ نظرے رکھتا ہے جناب واش ڈوگ کا کام کرتا ہے ہمارے وزیراعظم صاحب بھی ان کی تاریخ بہت کرتے کہ یہ واش ڈوگ کا کام کرتے ہیں تو یہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کو چھپ کرانے کے لیے وہی پیسہ ادھر انویسٹ کر دو یہ بھی چھپ وہ بھی چھپ نظام بھی چھپ قانون بھی چھپ سب کچھ چھپ اور خاموشی سے آپ نکل جاتے ہیں کشمالہ تاریخ نے بھی چار قتل کیا اس کے بیٹے نے گاڑی چلا رہا تھا اور چار لوگوں کو اڑا دیا ہوگی صلاح آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں لگی میڈیا بھی غائب خبر چڑی گئی دروزر غائب نکل گئی تو کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ اس ملک میں طاقتور پیسو والا رئیز زیادہ سیاستدان پالٹیشنز ان لوگوں کا کچھ ان لوگوں کے کے لیے سب کچھ جو ہے جائز آئے مطبع قتل کیا ہے نا چودہ قتل رانہ سناؤلہ نے کیا ہے پر جناب وزیر علیہ پنجاب تھے وزیر عظم اس وقت نواز شریف صاحب تھے یہی مارڈل ٹان ایش بلوک میں پلاننگ کی جاتی ہے پولیس کے ذریعے چودہ لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے آج وہی رانہ سناؤلہ ایمینے ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہی مریم نواز صاحبہ انقلاب لانے کی باتیں کرتی ہے وہی نواز شریف جالی ریپورٹس کی بحاف پر یہاں سے ملک چھوڑ کر باگ گیا تھڑا کر آکے گیا اس نظام کو کہ جناب تم ہو کیا میرے آگے تو یہ ان طاقتور لوگوں کے حالات ہیں ملک ریاض کا ایک واقعہ ہوا تھا عظمہ خان والا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا پیسے آیا خموشی اس کے علاوہ اتنے قبضوں کے معاملات چل رہے ہیں زمینوں کے معاملات چل رہے ہیں نیب کے معاملات چل رہے ہیں اور بہت سے قصے چل رہے ہیں کوئی نہیں بولتا کوئی بولتا ہے تو پیسے دے دیں گے چھپ کر آ دیتے ہیں پہلے تو انکرز ان کے خلاف ہوتے تھے انکرز بات کرتے تھے بڑے جرت کے ساتھ اب تو یہ پورے کے پورے چینل خرید لیتے ہیں مالک کو پیسہ دے دیا صحافی تو سارے تمہارے نوکر بن گئے پھر یہ کہتے کہ جناب ہماری زبانوں کو ہماری آوازوں کو دبایا جا رہا ہے ہماری زبانیں جہاں کاٹی جا رہی ہے شیر و شائری سنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب آزادیہ جمہوریت آزادیہ صحافت پر حملہ ہو رہا ہے آزادیہ اظہار پر حملہ ہو رہا ہے لبرل بن جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو لبرل جو ہے نا لبرلزم وہ بھی جالی اور دو نمبر ملی ہے یعنی کہ پاکستان کے نصیب میں اچھے لبرل آئے ہی نہیں جالی دو نمبر لنڈے کے ارستو ان کو ملے تو اس ملک کے اندر یہ جو طاقتور لوگ ہوتے جو کہ کتوں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے ان لوگوں سے بچیں دور رہے ان کا پروٹوکول گئی جا رہا ہوتا ہے نا آپ سڑک پر بائیک چلا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں سائیڈ پہ ہو جائے کیونکہ یہ آپ کو روند کر چلے جائیں گے پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے آپ کے گھر والوں کو خرید لینا ہے نہیں خریدیں گے پریشر ڈالیں گے پریشر ڈالیں گے پولیس کے ذریعے میڈیا تو آپ کو دکھائے گئی نہیں کیونکہ ادھر پیسہ چل رہا ہوتا ہے تو ان ظالم لوگوں سے ان رئیس زادوں سے ان سے بچ کر رہے ہیں ان سے دور رہے جتنا ہو سکے کوئی یہ کسی کو نہیں بخشتے کیونکہ ان کے پاس دولت ہے پیسہ ہے اور پیسہ اور دولت اس ملک میں کیا کچھ نہیں کر سکتا آپ ستر چوہتر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو لگ بتا جائے گا اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا بہت بہت خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بات